دوستو نمشکار سواگت کرتا ہوں آپ کا جیبن اتصحہ نیوز پر برساتوں کا موسم ہے اور لینڈ سلائڈنگ جیسی گھٹنائیں آپ کو عام دیکھنے کو ملیں گی کنٹو آج ایک ایسی گھٹنہ آپ کے بیش میں لے کر آ رہا ہوں جو کیارہ باگ پنچائت میں بلدوئی گاؤں کی ہے ایک مکان یہاں پر دھرہشائی ہو گیا حالانکہ بارش کا آج سمیں نہیں تھا لیکن بینہ بارش کے ہی یہ مکان آج گر گیا ہے رہات کی بات یہ ہے کہ کسی بھی طرح کا کوئی جان مال کا نقصان نہیں ہوا ہے جانکر سوتروں کے انصار یہ مکان آج صبح پانچ بجے گر گیا ہاں جی اممائی جب یہ حادثہ ہوا تب آپ صبح کہا تھے اچھا کھانا بنا رہے تھے آپ کھانا بنانا تھا نا بھے آتی کپر پہ لکڑو لکڑو لگی لانا ہو کہ نا اندرہ سے پہی گیا ہے اچھا کتنے بجے ہوا صبح یہ پانچ بجے اچھا اچھا صبح پانچ بجے ہوا ہے تو آپ کا سمان ابھی اندری ہے اندری آ دیکھ سارا سمان جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں سارا سمان گھر کا اندری رہ گیا ہے مکان درہ شائع ہو گیا برساتوں میں اس طرح کی چیزیں اس طرح کے ہاتھ سے عام بات ہے یہاں پر لوگوں کو خاص کر پرانے مکانوں کا دھیان رکھنا چاہیے اگر مکان جر جر ہو رہا ہو اس طرح کی کوئی بھی اندیشہ اگر لگ رہا ہو تو اسے کھالی کر دینا چاہیے کیونکہ برساتوں میں پانی بھر جاتا ہے دیواریں گیلی ہو جاتی ہیں اور کیونکہ مکان بہت پرانے بنے ہوئے ہیں آپ جیسے کی دیکھ رہے ہیں بہت پرانا مکان بنا ہوا ہے اور بڑا حادثہ ہونے سے یہ ٹل گیا ہے جیسا کی بتایا جا رہا ہے کہ جو رہنے والے وقتی ہیں اس میں وہ باہر نکلے ہوئے تھے کسی کام کے لیے تو یہ حادثہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اگر دیکھا جائے تو کیول اور کیول اس بات کا ہے کہ مکان جیسے آپ دیکھ رہے ہیں پہلے اس میں دراریں پڑ رہی ہیں اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں پر مکان میں پہلے سے ہی اس طرح سے سمسیہ دکھ رہی ہے تو لوگوں کو اس طرح کا دھیان رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی بھی اندیشہ ایسا لگتا ہے کہ مکان گر سکتا ہے یا دراریں آگی ہیں تو اس کو کھالی کرنا ہی بہتر ہے کیونکہ جانمال کا نقصان ہو جائے تو اسے اچھا ہے کہ مکان کو چھوڑ دیا جائے ہمارے سہیوگی منیش کمار کی ریپورٹ بہت بہت دھنیواد آپ کا موسیقی موسیقی